ست شریعہ کال دوستو میں آپ کا اپنا کلویر سنگھ سواگت کرتا ہوں جی آپ کے اپنے یوٹیوب چینل پر دوستو ہر دن کی طرح آج پھر سے ایک نئی ویڈیو آپ کے لیے لے کر حاضر ہوئے ہیں جی آج کی ویڈیو کے لیے پھر سے پہنچ چکے ہیں ایس کے ڈیری فارم، گاؤں چیدہ، تحصیل باگا پرانا اور ڈسٹک موگا گوشا بھائی کے گھر پر آج پھر سے پہنچے ہوئے ہیں اس سے پہلے بات کروں تو درزنوں ویڈیو آپ لوگوں نے بائی سب کے گھر سے اپنے چینل پر دیکھی ہیں اور جتنی بھی ویڈیوز بائی سب کے گھر سے آئی ہر بار کچھ نہ کچھ خاص ان کی ویڈیوز میں رہتا ہے جی اسی طرح سے آج ایک دھماکہ بائی سب نے کیا ہے جی کافی ٹائم چپ رہنے کے بعد دھماکہ ہوا ہے جی آج ٹوٹل چالیس پینتالیس گائی یہاں سے سیل ہو کر آج چار گاڑی بولیں تو چالیس گائی تو ٹوٹل یہاں سے سیل ہو کر مہراشترا کے لیے جا رہی ہیں اوورویو پہلے آپ لوگ دیکھئے اس کے ساتھ میں کچھ گائی تو یہاں پر پہنچ چکی ہیں کچھ ابھی پہنچنے والی باقی ہیں ساتھ میں کچھ گائی ایک گاڑی کے قریب میرے حساب سے وہ گائی جا رہی ہیں گجرات یہاں سے سیل ہو کر سب ہی جگہ سے کسٹمر بائی سب کے پاس آئے ہیں پہلے کوالیٹی اوورویو میں گائیو کی آپ لوگ دیکھ کر چیک کیجئے مین فوکس جو سامنے آپ لوگ گائی ابھی دیکھ رہے ہو انہی گائیو پر رہے گا زیادہ بڑی گائی ہائی ملکنگ والی اچھی کوالیٹی والی بڑی گائی آپ لوگوں کو دکھائی جائیں گی اوورویو فارم کا پہلے آپ لوگ دیکھ سکتے ہو گھر کو دیکھ کر ایک بار ایسا فیل ہوتا ہے کہ جیسے ہم لوگ کسی پشو منڈی میں آگے ہوں ایسی گائی اتنی قوانٹیٹی میں گائی بھائی سب کے گھر پر رہتی ہیں ڈیٹیل بہت چیت آگے کی گوشہ جی کے ساتھ کریں گے پروپر ڈیٹیل ان کے کام کی اور آج والی گائیوں کی ڈیٹیل آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں سشکار جی سشکار نمشکار جی کیسے ہو گوشہ بھائی بہت اچھی بات ہے اور کام کاج گھر پروار کام کاج بھگوان کی دیا جی گھر پروار بھی بڑی ہے بہت اچھی بات ہے کیونکہ گھر پروار کا پوچھنے کا سب سے پہلا فرض بنتا ہے کام کاج اگر تو چلتا ہی رہے گا جی اگر گھر پروار اچھا ہے تو سب کچھ ہی اچھا رہے گا سب کچھ ہی اچھا گوشہ جی سب سے پہلے تو یہاں کا اپنا پروپر آڈریس اور کانٹیکٹ نمبر بتا دیجی پروپر آڈریسٹ اپنا یہ گاؤں چیتہ ڈیشٹک موگا موگا سے بھی میرے حساب سے موگا سے بھی 35 کلومیٹر پڑتا ہے اور کانٹیکٹ نمبر بھائی سب ڈیشٹک موڈی سیون سکس ڈیشٹک موڈی سکس گوشہ بھائی آپ نے آج وہ بات کر دی کہ دیر آئے درست آئے جتنا گیپ ویڈیوز میں پڑھا تو آج ایک ہی دن میں وہ ساری کی ساری کمی بوری کر دی بلکل بلکل کر دیر بھائی دیکھو یہ بھگوان کی دیا ہے اور دیکھو کبھی بھی ہمارا کام روٹین کے اوپر چل رہا ہے کیونکہ زیادہ ہمارا ویڈیو پر ابھی فوکس زیادہ نہیں تھا کیونکہ ہمارا کسٹمر ریگلر چالو تھا اس لیے کیونکہ جو ہم کام کرتے ہیں ہمارا کام بتاتا ہے سر کیونکہ جو ابھی ہمارے پاس کسٹمر جڑے ہوئے ہیں جو ابھی جو ہمارے پاس آئے ہیں دو پالٹی نہیں آئی ہے اور ایک پالٹی پورے ساری تین سال سے جڑی نہیں ہے کیونکہ دیکھو اس کے علاوہ ہمارے سارے تین سال جڑے کارن آج ہمارے پاس سارے تین سال شواش کتنا ہوں ہمارے اوپر کیونکہ لوگوں نے جو رینٹ کے اوپر لے کے بڑے بڑے فارم جیدہ بڑے کی ہیں کیونکہ جے سر دیکھو جیدہ بڑے فارم ہم بڑے فارم پر نہیں ہو گئے ہیں ہم ڈیلری رہیں گے کیونکہ میں نے اپنے گھر پر دس لاکھر بھیا لگایا ہے ہم ڈیلر ہیں کیونکہ گائیں کے اوپر دو یار بے کمیشن لینا ہے اتنا گائیں سارا ریگولر کیسے تیار کریں گی گائیں تو باہر سے خرید کر ہی لانی پڑے گی باہر سے خرید کر ہی لانی پڑے گی کیونکہ لوگوں کو ہمارے لوگوں کو گمرا کیا جاتا ہے نئے کسٹمر کو جاہدار گمرا کیا جاتا ہے کیسے کیا جاتا ہے جو رینٹ کے اوپر فارم لے گئے ہمارا فارم لے جی سارا ایسا کام حامنی کرتے ہیں ہمارا گھر ہے کسٹمر آتا ابھی بھی اٹھران لوگ ہمارے گھر پر ریڈی ہیں آپ سب کو اوپر آل ویڈیو دکھائیں گے سب ہی اٹھران لوگ ہمارے گھر پر ہیں اور بیس لوگ ہم خود گھر پر ہیں کیونکہ سر دیکھو ہمارے گھر پر کسٹمر رہ گا ان کو جادہ بشواش ہوگا کیا کرتے ہیں ہم لوگ آتے ہیں کسٹمر ہوتل پر روک دیتے ہیں ہم اپنا گھر نہیں بتاتے ہیں ہم کہاں سے ہیں کیونکہ بیس لاکھ ابھی یہ جو مال لیا ہے کم سے کم سر ایسا تو نہیں ہے کچھ چالی پنتالیسی عرق ہے کم سے کم پچیس تیس لاکھ کا مال لیا ہے کیونکہ ان لوگ نے ہمارے کو دیکھا ہے اور کچھ نہیں دیکھا نہ کسی گھر دیکھا نہ کسی کا باہر دیکھا ہے ہمارا کھالی گھر دیکھا ہے اور بلکل کسی کا پیمنٹ نے دیا ہمارے گھر پر مال ریڈی ہے آج پیمنٹ سب کا بھی ٹلوانے والا ہوں گوشہ بھائی نا ایک بات رہتی ہے میرے کو ڈائی سالے اس کام میں ہو گئے سینکڑو کروں کی میں نے ویڈیوز بنائی ہیں بہت بڑے بڑے لوگوں کی ویڈیو بنائی ہیں اس میں ایک بات ایک ریکارڈ بات کروں تو وہ آپی کے نام ہمیشہ رہے گا میرے حساب سے لاس سیزن ہم لوگوں نے ویڈیو بنائی تھی ایک ہی دن میں ہماری آپ کے یہاں سے ٹوٹل سیونٹی ٹو بہتر گائے لوڈ ہو کر یہاں سے گئی ایک ہی دن میں میرے حساب سے اپنے کام کرنے والا کوئی ویپاری بھائی جا کوئی کمیشن ایجنٹ نہیں ہوگا جس نے اتنی گائے ایک دن میں بلکل سر بلکل کیونکہ یہ کسان بھائیوں کا پیار ہے سر کیونکہ یہ ساڑھے تین سال سے بیج میں کسٹمر کتنی ویڈیو آتا ہے ہر روز نیا فارمر آتا ہے کیونکہ ہمارے اپر اندرست ٹکے ہوئے ہیں ہم وہ وشواش کسانوں کا نہیں توڑنا چاہتے آل مہارشتر میں کبھی بھی نام لیں کہ گوشا بھائی اسکیلری فارم آج بھی بھگوان کی جائے جندہ ہیں لوگوں میں کیونکہ جاد روپتہ بھنو نہیں پڑتی ہے سر ایسا نہیں ہے کھالی ہم اپنا کام کریں اور کمیشن لیا کام شور دیا نہیں کیونکہ پورا ان کا کھیا رکھنا ہے گھر تک کیونکہ ہم اپنا فیڈ پیک جا کے دکھائیں کیونکہ موں پہ آدمی اچھا بولے گا پر جو پی ٹی پی سے بات ہو وہ اچھی ہوتی ہے صحیح بات ہے جی گوشا بھائی اب بات کروں گا آج بھائی گاہیوں کے بارے میں مہاراشتر کے لئے ٹوٹل چار گاڑیاں چالیس گاہے جاری ہیں چالیس گاہے اور دس گاہے کی خریدن چال ہوئے جی ہماری گجرات کی گجرات کے لئے گجراتہ ڈسٹک اپنا پڑتا ہے موٹی جیر اور ان کا گاؤں اربالی ڈسٹک پڑتا ہے جی گوشا بھائی مین فوکس رکھیں گے جو آج یہ بڑی گاہے کرموار ہم لوگوں نے بیس پچیس گاہی ٹوٹل ہے بلکہ یہاں بتا رہے تھے کہ ابھی آنے والی ابھی راستے میں آرہی ہے جی ہاں جی چاروں گاڑی کا آور لوڈ دکھائیں گے ہاں جی کیسے ہوتا ابھی آپ کے آت جاتے گاڑی کوئی کی ویڈیو چلتے یہ ابھی ہمارا بولنے کا نہیں ہے دکھانے کا ہے مین فوکس انہی گاہیوں پر رکھوں گا تو دودھ کی شمتہ کتنی گھائے گوشا بھائی دودھ شمتہ سر دیکھو یہ ہم نہیں بولیں گے یہ کسان بولیں گے یہ گائے بھی بول رہی ہے اور گائیں بولیں گے ہم کچھ نہیں بولیں گے کیونکہ اپنے موہ سے ہر آدمی برائی کا شاہی کرے گا برائی نہیں کرے کوئی یہ کسان لوگ نے دودھ نکالا ہے رکھ کے نکالا ہے اور پھر پیسہ لیا ہے اور ایسا نہیں سر دیکھو بشواش بنانا بہت بڑی بات ہے جندگی میں جئیں گے اور مرنے کے بعد نام رہے وہ بات ہے کیونکہ جئے پیسے دو ہر آدمی جیتا ہے پیسے کے بشے نہیں جینے کا نہ کمانے کا ہے صرف نام کمانا ہے پیسہ آپ نے آئے گا بہت اچھی بات ہے اور آپ بھی کلیر بھائی آپ کو تین سال ہمارے ساتھ جڑے ہوگے مالوہ کو ہمارے ساتھ پانچ سال جڑے ہوگے کوئی بھی آدمی ہمارے کو ایسا بولے کسی کے چینل پر ہم نے زیادہ فوکس کر کے زیادہ اس کا بدنام کیا ہے آج تک کسی کو سارا آپ کو رکرمٹ ہماری آپی تک نہیں آئی ہوگی صحیح بات ہے روشا بھائی نے ہمارے کو ایسا کیا آج تک لوگوں کا ہمیں نمیشہ کمنٹ دیکھتے ہیں لاما کو لوٹا کیونکہ پورے پنجاب کو بدنام مت کرو پنجاب بہت اچھی چیز ہے پنجاب کو گولڈ چڑی بولتے ہیں کو بلائیے ان سے جانتے ہیں گائے کا دودھ کتنا ہے نمشکار جی کیسے ہو سر بڑیہ جی اپنا شب نام بتائیے میرا نام ڈاکٹر آہیر آر بی ویٹنری ڈاکٹر ویٹنری آہیر آہیر اور گورنمنٹ جاب کرتے ہیں بہت اچھی بات اچھا جی اب ریٹائر ہو گیا ہوں بہت اچھی بات ہے سر سب سے پہلے تو اپنا پراؤپر اڈرےس آپ کہاں کے رہنے والے ہو وہ بتا دیجے سر پہلی بار ادھر آئے جا پہلے بھی آتے ہیں نہیں تیسری بار تیسری بار گوشہ بھائی کے پاس جب سے گائی لے جانی آپ نے شروع کی تو اپنا ایکسپیرینس چند شبدوں میں بتائیے کہ آج والی جو گائی خرید دی جا اس سے پہلے جو گائی خرید کر لے کر جاتے تھے دودھ میں جتنا ادھر سے بتایا جاتا تھا اتنا نکلتا تھا اور دوسری بات دام کے بارے میں آپ کا کیسا ایکسپیرینس ابتہ کرا بھدتائی ہم یہ تیسری بار آگئے ہیں پہلے بار آئے تھے جو گوشہ بھائی نے بولا تھا ویسا ہی دودھ دیا اور ویسا ہی دام ہوا اس سال میں ہم نے ہمارا تیسرا سال ہے دوسرے سال ہم جب آئے تو گائی ہم نے چالیس پہتہالیس لٹر کے لیے لی انہوں نے بھی چالیس پہتہالیس لٹر دودھ دیا بھی جتنا ادھر گوشہ بھائی نے بتا بول کر دیا کہ اتنا دودھ یہ دے گی اتنا نکالا ہوں اچھا ملکی کر کے گھری دی بہت اچھی بات ہے تو آج والی جو گائے ہیں یہ کتنی دودھے ایوریج والی ہیں چالیس پہتہالیس لٹر ایک بات تو یہ بھی ہے کہ چلو آپ کا بھی بہت ایکسپیرینس ہو سکتا ہے کہ میری اتنی ایج نہ ہو جتنا ٹائم آپ نے گائیوں میں گزارا ہو بندے میں پہتہالیس سال تک ابھی میرا کام ایکسپیرینس ہے گورنمنٹ میں انتہالیس سال کام کیا اور ابھی کھاجگی میں میں چھ سال پریکٹس کر رہا ہوں تو وہی بات آگی کہ آپ کے پاس اگر ایکسپیرینس ہے تو آپ نے ایکسپیرینس کے حساب سے جتنا کہ میرے کو لگ رہا ہے تو بہت اچھی گائے آپ نے چوز کی ہے نا جی تو دام کی ایک ایوریج بتا دیجئے سب ہی بھائیوں کے نا من میں یہ بات رہتی ہے کہ جو ویپاری ادھر سے گائے سیل کرتے ہیں میڈیو میں دام جان بوجھ کر کم بتاتے ہیں نئے کسٹمر کو بلانے کے لیے تو میں آپ ہی سے جاننا چاہوں گا ہاں جی منیمم ایک لاکھ تیس ہجار اچھا جی ایک لاکھ پچاس ہجار ایک لاکھ تیس ہجار سے ڈیڑھ لاکھ تک دام والی گائے آپ نے کھری دی اور دودھ جیسے بھائی سب بتا رہے ہیں کہ آپ نے بتایا کہ چالیس پہنٹالیس کی ایوریج بڑھے گی پچاس لیٹر تک ہم لے کے پچاس لیٹر تک پسلے سال ہم جب گائے لے کے گئے تھے گوشہ بھائی نے بولا تیس چالیس پہنٹالیس ہم نے پچاس لیٹر دودھ نکالا وہ گائے تھے وہ تو پھر آپ کی کیئر کی دعا دینی پڑے گی کیونکہ ادھر سے کوالٹی تو مل جاتی ہے اگر ادھر جا کر کوئی بھائی اچھی کیئر نہ کرے تو پھر ویپاری کو بلیم کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے گوشہ بھائی اتنے اچھا آدمی ہے ہم ہم سہاراتے ہمارا یہ ہیٹرک کا سال ہے بہت اچھی بات آجی دوسرے نمبر پر گوشہ بھائی نے ایک بات کی تھی کہ گھر پر رہنے کی ویوستہ ملتی ہے تو اس ویوستہ کے بارے میں جانا چاہوں گا کھانا بینا اور رہنے بہنے کا سسٹم کیسا رہا ہے بہت اچھا بہت اچھا ہم ہمیشہ یاد رکھیں گے بہت اچھی بات آج ہمیں ملے ہیں چند باتیں نا اب اپنی مراتھی باشا میں بتا دینا کیونکہ تھوڑا سا اس کا پر بھاو زیادہ پڑتا آپ کے ادھر کے جو بھائی ویڈیو دیکھ رہے ہیں بہت اچھا لگا آپ سے بات چیز کر کے امید کرتا ہوں کہ آپ کا پیار گوشا جی کے ساتھ ایسے ہی بنا رہے اور دوبارہ پھر سے بہت جلد ملاقات گوشا بھائی اب پھر اے کے کر کے گائے چلا کر دکھائیں جائے کوئی اور باتیں کرنی ہیں جی بس یہ ایک لیویر بھائی ان کو ویسٹ اوپ لک اور جو آدمی ہمارے پاس نہیں آنا چاہتے ہیں ہم اس کے فارم کے پاس آئیں اور آدمی گھوم کے آئیں کوئی دکت نہیں ہے آدمی جو آتا ہے اچھا پلیٹ فرم چنیں اور پھر اپنا ڈیلنگ کریں کیونکہ آدمی سفر سے آتا ہے اور کیونکہ دماغ نہیں سرمینڈ نہیں کم کرتا ہے کیونکہ دماغ سے کام کریں اپنا جو بھی امار لینا اچھا لینا برا لینا کیونکہ بریڈ وائی کوالٹی لینا ہے تو سر پہ بائٹ لگانا پڑے گا دودھ لینا ہے کیونکہ مو سے بول کے دینے کا نہیں ہے نکال کے دینے کا ہے ایک ایک کر کے گائے چلا کر دکھاتے ہیں ساتھ میں بہت چیت ہاں جی دوستو بہت چیت کافی ہو گئی اب اس سے آگے سیلیکٹڈ گائے ویسے تو وہی بات آگی دوستو اس سے پہلے بھی ایک ویڈیو میں میں نے یہی بات بولی تھی کہ سیلیکٹڈ والا میرا تکیہ کلام بن چکا ہے جی بھائی سب کے گھر پر آج پھر سے سبھی کی سبھی گائے ہی سیلیکٹڈ ہیں جی کوالٹی گائے کی پہلی کی آپ لوگ دیکھ کر چیک کیجئے ایکسٹرا آرڈنری اڈر باڈی کی کوالٹی بریڈ کوالٹی آپ لوگوں کے سامنے دیکھ کر چیک کیجئے گوشہ بھائی ڈیٹیل بتائیے جی پہلے کون سے بیانت میں ہے جی دوسرے بیانت میں بیائی ہوئی ہے ابھی بیائی ہے اور جیر ابھی گرانی باقی ہے اور گوشہ بھائی بات کروں تو کتنے دانت ہو سکتی ہے مو سے دانت شہ دانت ہے جی مو سے روک لو بھائی سب ایک بار یہاں پر اور دودھ کے بات کروں تو اس سے پہلے بیانت میں کتنا کے دودھ اس نے نکالا بھائی ہے دودھ اس کا جی مان لو جو فارو سے لیا وہ لوگ نے بولا 40 لٹر اچھا جی ابھی رام سے 45 لٹر کا انجل گیا ان کے پتہ رکار بھول کے دیا ہے دوستو ایک تو بات ہوتی ہے 40 لٹر بولنا بہت آسان ہے اور دوسری بات ہے آپ کے سامنے گائے کا اڈر ہے جو پنجان آدمی کو بھی پتا چل جائے گا کتنے دودھ وڑی گائے رسے کے سامان اس کی ملک وینا وہ بھی آپ لوگ سامنے دیکھ سکتے ہو ایک سائیڈ سے بیٹھتے ہیں تو دوسری طرف وڑے آنچل ڈودھنے پڑتے ہیں اتنی گائے پر لگے ہوئے ہیں جیسے ہمارے صرف گائے نہیں ہیں فارم ٹریک 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 یہ تو ہے جی دیکھو کتنی ہائیٹ لینگ کیونکہ سر دیکھو ہمارا کام ایسا نہیں کہیں کوئی شہنی ویڈنگ کر دو جیسے ہیں کیونکہ سر گولڈ ہے جو وہ اس کو چمکانے کی ضرورت نہیں ہیں سہی ہے جی اور گوشہ بھائی اس بار کتنے دودھ کی آشا ہے 45 لٹر آم سے نکال دیکھ سا ماں 45 آرام سے کیونکہ آگے موسم بھی اس کے لیے بہت سر موسم ہے اور جو بھی جاری ہے جن کل آنگ ویڈ میری بھی یہی آپ نے موہ کی بات شیلی بھی ہے کہ پورے ایکسپیرینس والے آدمی کے پاس کیوںکہ دیکھو ان کے پاس دیکٹر صاحب ہیں جو ہاں جی وہ پورے ابھی مالو کم سے کم ایٹی سال کے خود ہیں اور 45 سال کا انکہ اپنے دلٹری سپیرینس ہے گوشہ بھائی کتنے دامیں یہ دی گئی ہے یہ سر ہم نے مالو پورا لاؤٹ سر جن کا ایک لاکھ بیس کے حساب سے بنا ہے ایک بیس کے حساب سے پورا لاؤٹ بنا کوئی گئے جیسے تھوڑی اوپر چلی گئی کوئی کچھ نہ کچھ نیچے رہ گئی کچھ نیچے آپ لوگوں کے سامنے بھائیوں کیونکہ یہاں پہ لوگ بولتے ہیں نبے میں پچاسی میں کیونکہ سر کوئی فارمر ایسی گئے نہیں دیتا ہاں جی کیونکہ سر فارمر کو بجٹ ملتا تب دیتے ہیں ہاں جی کیونکہ دیکھو جو مالو ایسا نائنٹی بولیں گے ایٹی فائی بولیں گے وہ کسٹمر کو کنفیوز کرنے والی بات ہو جاتے ہیں کیونکہ وہ بشواش ٹوٹنے والی بات ہے اس سے آگے بھائی دوسری گئے دیکھ کریں اس سے آگے دوسرے نمبر پر یہ ایک اور گائے آپ لوگوں کے سامنے ہیں جی ہائٹ میں میڈیم ہے لیکن باڈی کوالٹی بہت جبردست ہے اور اس سے بھی جبردست اس گائے کا اڈر آپ لوگوں کے سامنے ہیں ایک دم جبردست ایکسٹر اڈر ہے کے بولنے کے لیے شبد نہیں ہے یہ بول سکتے ہیں گوشہ بھائی ڈیٹیل بتائیے جی یہ سر اے بھی شہنگن ٹیمبر ہے اور یہ مالو ابھی شید آتا مو سے سر مو سے چھ بیانے والی ہے دوستو آپ لوگ اندازہ لگا سکتے ہو یہ گائے جیسے گوشہ بھائی بتا رہے ہیں کہ ابھی یہ بیانے والی ہے ابھی سر مالو کام سے پانچ دن آم سے لے جائے گی سر اچھا چار پانچ دن ابھی لے جائے گی لے جائے گی سر اس کے دیکھو اڈر آپ لوگوں کے سامنے ہیں قریب سے میں آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں اڈر کے اوپر وین ساپ لوگوں کو دیکھ کر دل خوش ہو جائے گا ملک وین دیکھ سکتے جو گوشہ بھائی کتنے دودھ کی آشا ہے ایسے 40 لٹھ کی آشا سر چالیس آرام سے لے جو کہ ایسانے لوگوں کو 45 بول ہیں 50 بول ہیں نہیں 38 40 لٹھ رام سے سر رکھا لے گی صحیح ہے یہ تو ہے کہ پہلے والی گائے سے تھوڑی سی بول سکتے ہیں کہ نرم ہے ہاں ہائیٹ میں چھوٹی ہے پر جو جتنی ہے سندر ہے سر ہاں جی اور دیکھو کتنا فیٹنگ والا ہے سر اوکے جی اور آنچل دیکھو بلکل ابھی بھی سکور دیکھو کتنا اچھا ہے اور آنچل ابھی بھی گوٹنوں کے اوپر ہیں اوکی اس کو اٹھ رو جیوٹ اٹھا ہوا نہیں جتنا اٹھر کی دودھ کی سمت ہے اس کے کارڈنگ سارا اٹھر بہت اچھا لگا ہوا ہے اوکے جی کوالٹی دوستو آپ لوگوں کے سامنے دام کے بارے میں بھائی سب نے بتا دیا ایک لاکھ بیس ہزار کی ایوریج پڑی ہے جیسے کوئی جادہ بڑی گائے تو وہ ڈیڑھ لاکھ کے قریب چلی گئی کوئی گائے اگر ہلکی ہے تو وہ لاکھ سے نیچے آگئی اسی حساب سے سبھی کی سبھی گائے اس سے آگے تیسری گائے آپ لوگوں کو چلا کر دکھاتے اس سے آگے تیسرے نمبر پر یہ ایک اور ایچ ایف کا نگینہ آپ لوگوں کے سامنے آ چکا ہے جی ہائٹ ویٹ لیندھ سبھی طرف سے بہت اچھی ہے جی کوالٹی آپ لوگ دیکھ کر چیک کیجئے گوشہ بھائی میرے کو ایسا لگ رہا ہے کہ یہ پہلے بیانت والی ہے پہلے بیانت میں دو دانت اور پہلے بیانت میں اس نے تو بول سکتے کہ رنگ لگا دیا ہے نا رنگ لگا دیا جی بیائی ہوئی ہے کب کی ابھی صبح ڈیلیوری اس کی ہوئی ہے آج صبح جیئے بگیرہ گرا دی پوری پوری سر کامپلیٹ ہے اور اس کی ملکی سر ابھی سوری آدھی کر دی کیونکہ ابھی سفر میں جانا ہے ہاں جی سفر جانا ہے ہاں جی لنبا سفر تائے کرنا اور کلچیوں مگارہ کم ہو جاتا سر پاکی ڈاکٹر صاحب ساتھ میں تو ایسی کوئی نوبت میرے حساب سے آئے گی نہیں روک لینا بھائی سب وہ بھی کم ہی ہوتی سر جادہ دودھ نکالنا کیونکہ سفر میں جانا ہے دودھ کام نکال کے ہی بیجنا چاہیے ہاں جی کیونکہ پورا گائیں کو اپنا جو ٹریٹمنٹ اپنا اپنے صاحب سے ہی کر سکے صحیح ہے جی اگر یہ نہیں دے گی تو پھر میرے حساب سے کوئی گائے بھی نہیں دے کتنی بریق اور لیکسکور دیکھو کتنا اڈر اچھا کتنا سر دیکھو کتنی شاندار کتنی کوالٹی 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 دوستو آپ لوگوں کے سامنے تیسری گائے آپ لوگوں کو دکھا دیئے ادھر آپ لوگ دیکھ سکتے ہو جن گائے کی ہم لوگوں نے بات کی کہ کافی گائے بھی آنے والی بھی باقی ہیں تو ادھر کیا رہتا ہے کہ پشو منڈی کی طرح سسٹم چلتا رہتا ہے گائے سارا دن آتی جاتی رہتی ہیں بہت ویڈیوز آپ لوگوں کو پچھلے سال ہم لوگوں نے اس فارم سے دکھائی ہیں آج پھر دوبارہ سے آئے ہیں اس سے آگے چوتھی گائے اس سے آگے چوتھے نمبر پر یہ ایک اور گائے آپ لوگوں کے سامنے آ چکی ہے جی اس کی رنگ روپ سے پہلے آپ لوگ دیکھ کر چیک کیجئے کسی بھی طرف سے کوئی کمی ہم لوگ اس گائے میں نہیں نکال سکتے بہت شاندار اور جاندار گائے میرے حساب سے بچے کا جادہ کر رہی ہے گوشب کونسے بیانت میں بہت ہے جی لے جائیے بھائی سب اندر لے جائیے بچے کے پاس سر دوسرے بیانت میں کب کی بیانت میں جی جارہاں بھی ملو اس کو بھی شہ دن ہوگا سر بیانت کو چھے دن کی بیانت میں موسیٰ کتنے داندہ بھائی سب یہ موسیٰ بھی شہ داندہ چھے داندہ اور دودھ کی بات کرے تو نکالنے وڑا کتنا بھائی سر ابھی مالو چاٹی لیٹر سار ریڈی اس کے نیچے تیس لیٹر نیٹ ریڈی ہاں جی اسے بھائی سب نے بھولا تھا سٹارڈنگ میں ڈاکٹر صاحب نے دودھ نکال نکال کر خرید دی ہیں بیلکل بیلکل ایسی گائیوں کا دودھ نکال کر خریدا گیا ہوگا بیلکل سر ایسی ہی مالو بیلکل دودھ نکال کے سر دو ٹائم تین ٹائم اس کا بیلکل بچے کا زیادہ بچے کا زیادہ کر رہی ہے اوکے اور دیکھو بچے کی ہائیٹ کوالٹی بچے کی لینچ دیکھو اٹر دیکھو سر ایسی بلکل ہاں جی ابھی تیس لیٹر سار ریڈی اس کے نیچے ہاں جی چونکہ سر ابھی ان کا گائیں گا تین ٹائم ملکنگ چل رہا ہے اوکے ہاں جی صحیح ہے تین سامنے ملکنگ ہوگا پھر ہی گوشت جتنا دودھ نکالے میں اترا اچھا رہے گا سر ہاں جی دودھ کا دیکھو اٹر میں دودھ رکھنے کی سامتا چاہیے گائیں ہاں جی یہ تو ہے جی ہاں جی صحیح بات ہے کوالٹی دو سو آپ لوگوں کے سامنے اٹر بھی آپ لوگ دیکھ سکتے اچھی طرح ملک وینس دیکھ سکتے ہو آنچل کا سائز وغیرہ وہ ٹھنڈی سودھی سار دیکھو بلکلی لگ سکور دیکھو اور دیکھو بلکلی ایلڈر اپنا جو کوالٹی ہے گردو کے اوپر ہے سر اس سے آگے پانچویں نمبر پر یہ ایک اور گائے آپ لوگوں کے سامنے ہے جی کوالٹی دیکھ کر چیک کیجئے گوشا بھائی ڈیٹیل سار جی یہ بھی سہین کا ٹائمر ہے ہاں جی اور دودھ رام سے کریں ساتھ اٹی لٹر رام سے دودھ کر دیکھو اچھا جی اور کلیر ہوئی آپ کو دیکھو بلکل اندازہ لگا سکتے ہو بچھی کی ہائیٹ لیندھ لیندھ بھی تھوڑا کام ہے پر بچھی اڈر کوالٹی دیکھو کتنی اچھی ہے صحیح ہے جی اڈر کے تو کہنے ہی کہاں گوشا بھائی آج والی گائے انہوں نے تا بول سکتا ہوں کہ میرا بھی دل خوش ہو گیا ویڈیو بنا کر بلکل سار بلکل باقی اس میں جیسے پہلے آپ نے بتایا تھا کہ یہ کسٹمر پر ڈیپینڈ ہے کیسی انہیں کوالٹی چاہیے آپ کے پاس تو سب ہی طرح کی گائے ملے گی بلکل سار ہمارے بھوٹی سے لے کے لاکھ سب لاکھ ڈیڑھ لکھ تک گائیں صحیح بات آجی اور یہ ہائیسٹ کتنے کے دودھ پر بھائی سب جائے گی سار جی مالو 30 بلاس جائے گی رام سے 30 بلاس آرام سے لے جائیے بھائی سب اندر کو لے جائیے کیونکہ سر جو کسان کے بعد دودھ انکال پائے کسان ہمارے خوش ہو جائیں کیونکہ آگے جا کے دس لوگ کو بولیں گوشا بھائی کے پاس جانے والے ہیں صحیح بات آجی یہ تو ہے کیونکہ سر یہ بات ہم نے کمانا ہے دودھ جھوٹانے بھوڑ کے دینا ویٹ کسی بھی طرف سے کوئی کمی ہم لوگ اس گائے میں نہیں نکال سکتے گوشا بھائی ڈیٹیل بتائیے پہلے بیاند میں 38 لیٹر بلکل 38 لیٹر سر جی اور کارڈ فارم چیک کر کے دیا آپ خود گائیں کا داجل لگاؤ کتنا ٹائم بھائی ابھی پڑھا ایک مہینہ بھی بیانے میں پڑھا اسی وجہ سے تھوڑی زیادہ نٹ فارم سے لوڈ کر کے سر لائی ہیں فارم کی گائیں کو سر چلنا نہیں آتا کیونکہ ابھی ان کے موری ہی پہنا ہے اور اس کے کارڈ تھوڑا اسے جاڑا کر رہی ہے اوکے جی دو دن دن میں بلکہ دودھ کی بات کروں تو کتنے دودھ کی آشا ہے جی سر جی فورٹی پلس جائے گی سر 42 43 لیٹر رام سے سر نکال پائے گی 40 42 تک رام سے جائے گی دوستو ایک بات جیسے گوشا بھائی نے سٹارٹنگ میں بتائی تھی تو آپ لوگ گوشا بھائی کے پیچھے کا دیکھ سکتے ہو جی جتنے بھی بھائی ادھر رکے ہوئے ہیں سبھی کے سبھی کسٹمر ہیں بھائی سب کے پاس جو آئے ہوئے ہیں باہر والی سٹیٹوں سے صحیح بات گوشا بھائی سبھی کسٹمر ہیں ہاں جی جو بھی آپ کو بولا تھا ہاں جی بولنے کا نہیں ہے جو آج لوگوں کو کر کے دکھایا ہے ہاں جو کوش بھی ہے گوشا بھائی بات کروں تو یہ تو اپنی آج والی گائیوں کی ڈیٹیل ہوگی تھوڑا سا اندھیرے کی وجہ سے میرے حساب سب اپنی تھوڑا میں بھی چاہتے ہیں کسانوں سے کیونکہ تھوڑا گائیں زیادہ کٹھی کرنی تھی اور زیادہ کٹھی کرنے کی کارنا تھوڑا اندھیرہ ہوگیا ہے صحیح ہے جی کیونکہ ایسا نا سمجھیں کیونکہ چالیس گائیں کٹھا کرنا چھوٹی موٹی بات نہیں ہے گوشا بھائی تو ابھی بھی آ رہی ہیں ہم نے لائی ویڈیو میں دکھا رہی ہیں اور ایک گاڑی ہماری دوسرے گاؤں سے لوڑ ہو رہی ہے بہت اچھی بات ہے گوشا بھائی کام ہے تو سب ہی کچھ ہے نام ہے سر کام ہے سب کچھ ہے ایک سمیں اللہ بھائی بات کرنا چاہوں گا ایک پیچھے والے سمیں کی بات کرنا چاہوں گا برا سمیں ہر ایک آدمی پر آتا ہے بلکل بلکل تو لوگوں کی باتیں آپ نے بھی سنی ہوگی تو میں نے بھی سنی ہے وہ بات سنی ہے صحیح بات ہے نا جی بلکل 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 گوشا بھائی ہمیں یہاں کا پروپر آڈریس اور ٹاکٹنامبریں ایک بار پھر سے بتا ہمارا ہمارا ڈیو سکھ ایک ڈیوڑ سکھ اڈریس ڈیشٹک موکہ تصویل بھاگہ پرانہ ڈیوڑے چاریس کلی میٹر اور موڈہ سو하지 کسی کچھ دیانہ ہنہ سے پڑتا ہے ایٹی کلیو میٹر اور وہاں سے کسی کسٹمر کو لانے کی ہمارے پر پوری سفد ہے کوئی کسٹمر آئے بندہ سائے کیونکہ جو بھی ہمارا رکار چیک کر کے آنا فیڈبیک چیک کر کے آنا سولا پور میں کارمالا گاؤں سو بھی گاؤں جب احمدنگر لونی مارا کسی کسٹمر کا ستارہ ناگپور پورا ڈشٹ کا سار نمبر دوں گا پورا فیڈبیک ہمارا چیک کر کے آئے کیونکہ ہر کسٹمر کو جہا رہنے سارے کی پوری وستہ ملے جیسا انیمل چاہیے پیسہ ہی ملے گا کیونکہ سار کیونکہ فروڈ والا کام نہیں ہے اس کے رہے میں صرف نام کمائے اور اس کے ٹیم کسانوں کے لیے دنیوہ کرتی ہے موشٹ ویلکم کرتی ہے نئے کسانوں کا دنیوہ